بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے تھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی، حال اور مستقبل مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ کبھی کبار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی زندگی میں رنگ بھرنے کا اختیار کبھی کسی کو نہ دے ہو سکتا ہے اس کے پاس سیاہ رکھ کے سوا کوئی اور نہ ہو کم زرف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو وہ ہمیں تباہ کر دیتے ہیں لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تخلیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے جگہیں بھی انسانوں سے منصوب ہوتی ہیں جب وہ وہاں نہیں ہوتے تو اس جگہ سے بھی ہماری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لاسکتی ہاں خاموشی آپ کو مزید زلدت سے بچا سکتی ہے کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حص ہو چکے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنا پڑتے ہیں اس ایک حقیقت میں بہت تکلیف ہو سکتی ہے جسے آپ بے رخی سمجھ رہی ہوتے ہیں وہ اس کی ذات کا عذیت بھرا پہلو ہو سکتا ہے محض مخصوص حلیہ اختیار کر لینا ہی سنت نہیں بلکہ سچ بولنا آجزی دکھانا فضول خرچی سے بچنا پورا تولنا ملاوٹ نہ کرنا دوسروں کی حقوق ادا کرنا اور ان کے کام آنا اور وعدہ پورا کرنا بھی سنت ہے مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا بلکہ مشکل وقت میں لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے اور وہ پہچان ہمیشہ کے لیے یاد رہتی ہے سامین یہ تھی آج کی ویڈیو دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی زندگیوں میں سے مشکلات کو نکال دے اور آپ کو اس دنیا اور اگری دنیا میں کامیابی عطا فرمائے آمین اپنا اور دوسروں کا خیال رکھے گا اللہ حبا اللہ حبا